محمد محمد ہر تراتی تعریف کا ہفتار نہیں ہوں گا خود کو محمد نہیں بتایا اللہ نے خود کو محمد نہیں بتایا محمد الرسول اللہ کا تو اس میں ذات محمد ہے اپنا اس میں بسری بھی نہیں بتایا محمد قرآن میں سمجھ رہے ہیں آپ کا نہیں سمجھ رہا تھا کوشش تو بہت کرتے ہیں خصے کہانہ بولے تو بہت اچھا رہتا ہے خصے کہانہ تو آپ کتابوں میں پڑھ لے سکتے ہیں میرے والی نے گرامی فرما دیتے ہیں خصے کہانہ تین چار روپے کی کتاب دو خصے کہانہ مل جاتے ہیں تین سارے تین تو پڑھ لے دو پڑھ لے دو پڑھ لے خصے کہانے کی کتاب تو کیا اس کا ناتا ہے بھول دیا بھول دیا اللہ نے محمد کو کھا خضور کا اس میں ذاتی ہی محمد ہے اس میں بسری نہیں تو کیا سکتا تھا آزل سے ابت تک حضور کی تعریف ہو رہی ہے اللہ مستحق کے تعریف اور حضور وہ جس کی تعریف مستحقی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی تعریف کا میں مستحق ہوں نہیں کہا ہر طرح کی تعریف کا میں ہی مستحق ہوں بتایا یہاں کہہ رہا ہے میں ہی ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہوں وہاں کہہ رہا ہے میرے نبی کی تو تعریف ہو رہی ہے تو اب یہ وحدت و وجود جب تک نہیں سمجھیں گے یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی تو ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ اب تعریف کس کی ہو رہی ہے اچھا یہ حضور کا نام محمد کس نے رکھا حضور کا نام محمد کس نے رکھا یہ علمی باتیں ہیں بکواس نہیں بے شک بے شک ہر خدم پر سمجھتے چاہے آپ گیانمی والے کے پاس آیا ہی نہیں ابھی بارمی والے کی باتیں سنا رہا ہوں اللہ اللہ پہلے گیارویں آنا تھا بعد بارویں آنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ پہلے گیارہ بارہ تو پہلے گیارویں ہونی تھی بات بارویں لیکن ایسا نہیں ہے پہلے بارویں بات گیارویں ربی اللہ اول بارویں کا مہینہ ربی السانی گیارویں کا مہینہ پہلے بارویں ہے نا پہلے گیارویں بات بارویں نہیں یہاں اسلام میں پہلے بارویں بات گیارویں مطلب کیا گیارویں والے بارویں والے کو دیتے ہیں یہ مجاز ہے بارویں والا گیارویں والے کو دیتا ہے بارمی والے کی عطا ہے اور اسے عاجم جسے کہتے ہیں بارمی والے کی عطا ہے مہید دین جسے کہتے ہیں بارمی والا دیتا ہے مہید دین کو اور جسے بارمی والا گیارمی والے کو نہ دے وہ وہاں بھی بن جائے وہ کچھ اور بن جائے وہ کافر بن جائے وہ کچھ اور بن جائے سنی نہیں بن سکتا سمجھیں تو یہ گیارمی والے بارمی والے کیاتا ہے گیارمی والا اور گیارمی والے کیاتا کیا ہے تخن سے نکلا شجر شجر پہ ہوا سمر بیج سے شجر تاہو آپ برہ رہے ہیں اللہ اللہ بیج زمین میں گیا بیج زمین میں چھپ گیا بیج زمین میں چھپ گیا چھپ کر چھپ نہیں رہا بیج زمین میں چھپا بیج بہان اللہ وہ کافر کی ملکیت میں ہو سکتا ہے بیج کافر کا بیج ہو سکتا ہے کافر اس کا مالک ہو سکتا ہے اسے جس نے زمین میں گاڑا پیرا بویا وہ کافر ہو سکتا ہے مشرق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے یہ کافر کا بویا ہوا بیج ہے چھپا تو چھپنے کے لئے نہیں چھپا نظر آنے کے لئے چھپا تھوڑی مدت کے لئے نظر آنے کے لئے نہیں چھپا سبوں سال نظر آنے کے لئے چھپا چھپا چھپ گیا نہیں چھپا وہ جو ویرے جسے ٹیمل میں کہتے ہیں بیج جسے اردو میں کہتے ہیں جسے تکم کہتے ہیں فارسی میں بیج جسے حد بطن کہتے ہیں عربی میں زمین میں گیا نکلا موڑا تھا نکلا قودہ بنا تناور درق بن گیا بیج نے درق دیا باروی والے نے گیروی والا دیا اب میں بھی اپنی تخریر خط کر دا تو دیکھو یہ سب اٹھ کے جا رہے ہیں تخریر جاری رکھوں کیا بیج نے درق دیا بیج سے درق نکلا اب شاہد درق مکمل ہو گیا تو ہوا کیا درق پر پھل آئے پھل نکلا آئے درق پر سمر سمر نکلا آئے سمر نکلا آئے پھل نکلا آئے اب پھل کو کھایا پھل کو اندر سے بیج بیج سے پھل پھل سے بیج باروی والے سے گیاروی والا گیاروی والے سے باروی والا باروی والا گیاروی والے کو دیتا ہے گیاروی والا باروی والے کو دیتا ہے افضل مفضل کو دیتا ہے مفضول افضل بدلتا ہے باروی مالے گیاروی مالے کا وجود باروی مالے سے اور باروی مالے کا ظہور گیاروی مالے سے بان اللہ سبحان اللہ بان اللہ بانہ رسالت اللہ فرما رہے کہ سب خسم کی تعریف کا حق دار میں اور اسی نے نام رکھا میرے مصطفیٰ کا محمد آسمانوں پر میرے آخا کا نام احمد زمین پر میرے آخا کا نام محمد محمد کے معنی بہت تعریف کے قابل بہت تعریف کیا ہوا آپ نے سمجھ رہے ہیں من کوہ کیسے کہتے ہیں جس کا نکاح ہو گیا اور بھی سمجھاؤں اور بھی سمجھ میں آئے ہیں سمجھ کہ دریچے کل ہیں فکر اورانے بھرے علم اٹھان میں آئے ایک صاحب نے کہا میں پتھان ہوں میں علم میں ترخی کروں گا میں نے کہا کہ اٹھان ہے تو پتھان ہی کیا ہے وہ خوش ہو گئے اللہ ایسا ہی کرے آمین